رمضان گلے اور پیٹ کے امراض پھیل سکتے ہیں شہری احتیاط کریں ماہرین سہری میں بسیہ خوری اور افطار میں تھنڈے مشروبات بازاری پکوڑوں اور تلی ہوئی کھٹی اشیاں کے استعمال سے گلے اور پیٹ کے امراض پھیل سکتے ہیں اس لیے شہری اعتدال سے کام لیں سہری میں اتنا ہی کھائیں جتنا معمول کا ناشتہ کرتے ہیں تھنڈے پانی سے گریز کریں تلی ہوئی زیادہ میٹھی اور تھنڈی چیزوں کے ساتھ غیرمیاری بازاری اشیاں سے بھی پریز کریں ان خیالات کا اظہار ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے پروفیسر آتی ففیز صدیقی نے جنگ سے گفتگو کے دوران کیا انہوں نے بتایا کہ کراچی کا موسم اچھا نہیں بہت سارے وائرس پھیلے ہیں موسم تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور پہلے ہی گلے کے امراض کی تعداد زیادہ ہے رمضان مبارک کیامت کے ساتھ ہی عموماً گلے کے امریز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ شہری احتیاط نہیں کرتے اور سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد افطار میں زیادہ کھاتے ہیں اور تھنڈے مشروبات استعمال کرتے ہیں جس میں اعتدال کی ضرورت ہے انہوں نے بتایا کہ سہری میں شہری بہت زیادہ کھانے کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ اگر وہ دو روٹیاں کھائیں یا پانچ روٹیاں کھائیں میدہ زیادہ سے زیادہ پانچ سے چھ گھنٹے میں خالی ہو جاتا ہے لیکن زیادہ کھانے سے میدے پر دباؤ پڑتا ہے اور پیٹ کے امراض ہو جاتے ہیں اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ